نماز جنازہ کا نماز جنازہ اب سے کچھ دیر میں ادا کیا جائے گا نماز جنازہ میں ملکی اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام کا جمع قفیر شرکت کرے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیوز ون عمر برنی ان سے تفصیلات جانیں گے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فی الوقت آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ میں ملک کی اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام کی بڑی تعداد بھی شرکت کرے گی آپ کو بجا رہے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جسد خاکی فیصل مسجد پہنچا دیا گیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یہ بڑی تعداد میں عوام پہنچے ہیں فیصل مسجد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جسد خاکی فیصل مسجد پہنچا دیا گیا ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور نماز جنازہ میں ملک کی اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام کا جمع غفیر شرکت کرے گا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ نیوز ون عمر برنی عمر برنی بتائے گا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ کب تک ادا کر دی جائے گی تفصیلاً اپ ڈیٹ کیجئے گا عجی بلکل محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی جو بس دیا گیا تھا وہ سارے تین بجے کا وقت تھا کچھ دیر بعد جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی عوام کی ایک بہت بڑی سعداد فیصل مسجد کے باہر پہنچ چکی ہے جو کہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئی ہے بلکہ ابھی بھی جو ہے وہ عوام کے بہت بڑے بڑے جو گروہ ہیں جو 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 فیصل مسجد کی جانے باہر ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو سیکیورٹی کے یہاں پر تک دزامات کیے گئے ہیں جو وی آئی پی روپ ہے اس کی سیکیورٹی ملیٹری پولیس نے سنبھال لی ہے جبکہ وفاقی پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر بڑی سعداد میں تائنات کیے گئے ہیں ٹریفک پولیس جو ہے وہ یہاں پر جو ٹریفک کے معاملات دیکھ رہی ہے بہت بڑی سعداد ہے لوگوں کی جو کہ یہاں پر جمع ہوئی ہے دکٹر عبدالقصدیر خان کے جنازہ میں شرکت کے لیے اب سے کچھ دیر بعد بارش بھی شروع ہو جائے گی اور موسم بھی کافی زیادہ بارش والا ہو چکا ہے یہاں پر اور لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں بہت بڑی سعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں جو دکٹر عبدالقصدیر خان کی جو تتبین کے لیے جگہ چونی ہے وہ ایچیٹ قبرستان چنا گیا ہے پہلے ہی کہا جائے تھا کہ انکرسل مسجد میں جو ہے وہ سپردخواب کیا جائے گا تاہم جو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے جو پیغام مطول ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیخ رشید احمد نے دو دفعہ ان کی فیملی سے رجوع کیا تو فیملی جو ہے وہ یہ اطرار کر رہی ہے کہ ان کی تتبین جو ہے وہ ایچیٹ قبرستان میں ہو تو ایچیٹ قبرستان جو ہے وہ نماز جنازہ کے بعد ان کو ان کی باڈی کو منتقل کیا جائے گا جہاں پر ان کی تتبین کی جائے گی اچھا عمر بنی یہ بھی بتائے گا کہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کون کون سی اہم شخصیات اس وقت وہاں پر موجود ہیں آجی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جو وفاقی کابینہ کے جو ارکان اسلامباد میں موجود ہیں ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ تمام ارکان جو ہیں وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ مصلح فاج کے جتنے بھی ہائی رینکنگ اوپیشلز ہیں وہ تمام اس نماز جنازہ میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ جو دیگر سماجی اور مذہبی شخصیات ہیں وہ بھی یہاں پر نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہی ہیں وہ تمام جو اشخاص ہیں وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے عمر برنی آپ ہمارے ساتھ شیر رہیے گا ہم آپ کو بچا رہے ہیں ناظرین کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ اب سے کچھ ہی دیر بعد فیصل مسجد اسلامباد میں ادا کی جائے گی تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہل کار تائنات ہیں وفاقی وزارہ مشیران معاونین خصوصی اور مسلح افواج کے سربراہان چیئرمن جونٹ چیف اک سٹاف کمیٹی بھی اس موقع پر موجود ہوں گے اور وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے عمر برنی ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا کہ نماز جنازہ کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہیں محسن پاکستان اور عظیم سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نماز جنازہ آپ سے کچھ دیر بعد فیصل مسجد میں ادا کیا جائے گا اس وقت ہم فیصل مسجد کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے کیمروین اگر آپ کو دکھا سکیں تو ایک بہت بڑی تعداد میں شہری یہاں پر موجود ہیں عبدالقدیر خان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں تو سیکیورٹی کے یہاں پر انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں یہاں پر پولیس کی نفری تائنات ہے ٹریفک پولیس جو ہے وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہے اس کے علاوہ جو ملٹری پولیس ہے وہ بھی یہاں پر تائنات کی گئی ہے جس نے وی آئی پی روٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ سنبھالی ہوئی ہے آپ کو بتائیں تو نماز جنازہ میں اہم شخصیات جو ہیں وہ اسلام آباد سے شرکت کریں گی جن میں وفاقی کابینہ کے اسلام آباد میں موجود تمام عراقین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں شرکت کریں اس کے علاوہ جو وزراء ہیں وہ تمام اس میں شرکت کریں گے آرمی اور اپنے مسلح افواج کے جو ارکان ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر شرکت کریں گے تو یہاں پر آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا مجمع جو ہے یہاں پر موجود ہے جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات کے بعد سوگوار بھی ہے اور ان کا نماز جنازہ ادا کرنے بہت دور دور سے آیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جو تدفین ہے وہ اب فیصل مسجد میں نہیں کی جائے گی وہ ایچ ایٹ کے قبرستان میں ہی کی جائے گی وزیر داخلہ کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ان کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی فیملی سے دوسری دفعہ رابطہ ہوا تو جس میں فیملی کی جانب سے اسرار کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو سپردخاق کرنا ہے وہ ایچیٹ میں کرنا ہے اور فیصل مسجد میں نہیں کرنا تو اس وقت جو ہے وہ کافی سوگ کا یہاں پر سما ہے شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے اس کو سرارہی ہے شہریوں سے بھی ہم نے بات کی جو کہ محسن پاکستان ہے جس نے پاکستان کے دفعہ کو ناتسخیر بنایا ان کا جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں فیصل مسجد پہنچے ہیں اور شہریوں کا یہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں وہ ان کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے بڑی تعداد میں عوام پہنچے ہیں فیصل مسجد اور یہ مناظر آپ اسلام آباد فیصل مسجد کے دیکھ رہے ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں لوگ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کٹسے ہوئے ہیں اور نماز جنازہ میں شرکت کریں گے